اسلام علیکم ڈیا سٹوڈینٹس ویلکم بیک تو می چینل السادات آن لائن اکیڈمی آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کے ساتھ جو سندھ میں ایم ڈی کیا 2023 ریکنڈکٹ ہوا تھا اس کے حالے سے جو سندھ ہائی کورٹ میں کیس تھا اس کا جو فیصلہ آیا ہے وہ بھی آپ کے ساتھ ڈسکس کریں گے اور بتائیں گے کہ نیکسٹ کتنے چانسی سے ایم ڈی کیا ریکنڈکٹ ہوگا یا نہیں ہوگا آپ کو گریس مارکس ملیں گے یا نہیں ملیں گے اس کے حالے سے جتنے بھی سٹوڈینٹس کے کوئیسٹنس بکرہ رہا ہیں سارے اس ویڈیو میں انشاءاللہ کلیر کیے جائیں گے اور باقی جو پورے پاکستان میں جو ایم ڈی کیاڈ کے سٹوڈینٹس ہیں ان کے لیے ایک بڑی اچھی نیوز بھی ہے وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے اس کے علاوہ جو سندھ میں جو میریٹ لیس لگائی گئی تھی اس کے حالے سے جو وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے سارے نیوز کے میریٹ لیس لگ چکی ہے کالجوائز لگی ہے یا نہیں یہ ساری ڈیٹیلز آج کی اسی ویڈیو میں شیئر کی جائیں گی تو آپ سے ریکویسٹ ہے کہ ویڈیو کینٹ تک لازمی دیکھئے اور ہمارے چینل علصدات اونلین اکیڈمی کو لازمی سبسکرائب کر لیں تاکہ آنے والی تمام لیٹسٹ انفرمیشن آپ تک پہنچ سکیں کیونکہ آپ کے ساتھ تمام میڈیکل ڈینٹل کالجز کا میریٹ لیسٹیں اور جو بھی لیٹسٹ اپ ڈیٹس آ رہی ہیں وہ لمحہ بل ہم آپ کے ساتھ شیئر کی جاری ہیں چلیں سٹارٹ کرتے ہیں ویڈیو کو سندھ میں جیسا کہ ایم ڈی کیٹ پہلے کنڈکٹ کروایا گیا جی ایس ایم یو کی جانب سے جناس سندھ میڈیکل یونیورسٹی جبکہ اس کے بعد جونس ایم ڈی کیٹ کو ریکنڈکٹ کروایا گیا ان وجہ کی بنا پر کہ ایم ڈی کیٹ کا پیپر لیک ہوا ہے سندھ میں جیسا کہ کافی بڑے لیول پر تو ایم ڈی کیٹ کا ریزلٹ جو جی ایس ایم یو کا ہے وہ شاید نہیں کیا جائے گا جو اب اگین جو جی ایس ایم یو سے اکتیادات لے کر دو یونیورسٹی کو شیفٹ کر دیئے کہ اب جونس ای نائنٹین ومبر ٹونٹی ٹونٹی کو ایم ڈی کیٹ اب جونس ای دو یونیورسٹی کنڈکٹ کروایا گی اور سٹورنٹس نے سندھ ہائی کورٹ میں کیس بھی کیا تھا کہ ایم ڈی کیٹ ریکنڈکٹ نہ کروائے جائے یاد ہمیں کوئی شورٹی دی جائے کہ ایم ڈی کیٹ اس پر اچھے لیول پر کنڈکٹ ہوگا کوئی بھی اس میں ان لیگل ویز نہیں پائے جائیں گے بٹ وہ ہی ہوا جس کا خطرہ تحسین ہائی کورٹ نے کیس کو ڈسمس کر دیا گئے گورنمنٹ کا یہی کہنا ہے کہ ایم ڈی کیٹ کا پیپر لیک ہوا ہے جو جی ایٹی بنی تھی اس کی رپورٹ کو دیکھتے ہوئے ایم ڈی کیٹ کو ریکنڈکٹ کروا دیا گیا جیسے ہی ایم ڈی کیٹ ریکنڈکٹ ہوتا ہے جو صبح کو نائنٹین نومبر کو پیپر جو ان سے رات کو ہی گردش کرنا سٹارٹ کر دیتا ہے صبح سٹوڈنٹس دیکھتے ہیں سٹوڈنٹس کو یہ لگتا ہے کہ یہ فیک ہے بھر جب پیپر دیکھ کر آتے ہیں تو وہ پیپر اوریجنل ہوتا ہے اور باقی اس کا مکمل پروف بھی آ گیا ہے کہ ایم ڈی کیٹ کے پیپر واقعی لیک ہویا اور سٹوڈنٹس کے کافی ہائیسٹ مارکس بھی آئے ہیں تو باقی جیسے ہی سٹوڈنٹس نے اس مسئلے کو اٹھایا سٹوڈنٹس نے پروجیسٹ بھی کی یہ کوئی بھی کسی کی جانب سے ایکشن نہیں لیا گیا دو جنورسٹی کے پاس کہ اس نے بھی انکار کر دیا کہ ایم ڈی کیٹ کے پیپر لیک نہیں ہوا جو سندھ کے جون سے ہیلتھ صاحب سے منسٹر صاحب انہوں نے بھی نہیں بات سنی مطلب کہ دو جنورسٹی نے ایم ڈی کیٹ ریکنڈکٹ کروایا لیک بھی ہوا سب کو پتا چلا نیوز پہ بھی خبریاں کسی نے کان نہیں دڑے پھر سٹوڈنٹس نے اینڈ پہ چلے گئے سندھ ہائی کورٹ کا انہوں نے دروازہ کٹ کٹایا آپ کو بتاتے چلیں کہ اس بار ایسا ریاکٹ کیا گیا ایم ڈی کیٹ ریک ہونے پر کہ ان کو ایسا لگا کہ کچھ ہوا ہی نہیں ہے ایسا گورنمنٹ آف سندھ کی جانب سے ریاکشن تھا کہ کچھ بھی نہیں ہوا انہوں نے تو سیمپلی کہہ دیا کہ نہیں ہمیں تو نہیں پتا حالانکہ سٹوڈنٹس ستنے پروٹ ٹیسٹ کر رہے تھے اور جب سٹوڈنٹس چلے گئے تھے سپریم کورٹ کے پاس تو جیسا کہ آپ کو بتایا تھا کہ چودہ دسمبر دو ہزارت تائیس کو جونسا ہے وہ اس کی ہیرنگ ہوگی سندھ ہائی کورٹ میں تو اس حوالے سے بھی آپ کے ساتھ ڈیٹیلز شیئر کرتے رہے تھے جو باقی ایڈمیشن پروسیس تھا جیسا کہ وہ بھی گورنمنٹ سیکٹر کا کلوز ہو گیا اور جیسا کہ آج رات دو یونیورسٹی اپ ہیل سائنسیز کی جانب سے جونسا ہے وہ میریٹ لسٹیں بھی اپلوڈ کر دی گئی ہیں جس سے سٹوڈنٹس کافی جنہوں نے ایمٹی کیٹ کا کیس سے سندھ ہائی کورٹ میں دائر کیا تھا وہ تو کافی آگ بگولہ ہو رہے تھے کہ یہ کیا ہے دو یونیورسٹی نے پہلے تو چوبیس کی ڈیٹ تھی مطلب کہ شیڈول سے پہلے ہی انہوں نے دس دن اپنی میریٹ لسٹیں اپلوڈ کر دی اور جس سے واضح نظر آ رہا تھا کہ دو یونیورسٹی بخلاہت کا شکار ہے اس نے میریٹ لسٹیں بھی جلدی لگا دی ہیں جیسا کہ ویسی صاحب نے آئیت پیش ہونا تھا دو یونیورسٹی کے وہ تو الگ بات ہے بٹ آپ کو بتاتے چلیں کہ جیسے ہی دو یونیورسٹی نے میریٹ لسٹیں اپلوڈ کی ہیں اس سے واضح کنفرم ہو گیا کہ دو یونیورسٹی واقعی ہی گربریشن کی ہے اسی لئے دو یونیورسٹی پریشان ہے تو اس نے میریٹ لسٹیں اپلوڈ کر دی ہیں تاں کے بعد میں کوئی مسئلہ نہ بنے باقی آپ کو بتاتے چلیں کہ جو سٹوڈنٹس ہیں وہ کافی بڑی تدار میں آج ہائی کورٹ میں پیش ہوئے ایسا کہ سٹوڈنٹس میں جانا تھا تو پھر ہی پتا چلنا تھا کہ ایم ڈی کیٹ کے خلاف کتنے سٹوڈنٹس ہیں جو یونیورسٹی نے کنیکٹ کروایا ہے اسی سے تو سٹریندھ کتنی زیادہ ہوتی ہے اس طرح ہی کیس ٹرونگ ہوگا کیونکہ یہ سٹوڈنٹس کا معاملہ تھا تو اس میں یہی چاہیے تھا کہ زیادہ سے زیادہ سٹوڈنٹس جاتے اور اپنا ان کا کیس جونسا ہے وہ وزن اس میں بڑھنا تھا تو اس لئے بات سنی جانی تھی تو سیم آپ کو بتاتے چلیں کہ آج کی سٹوڈنٹس کے لئے جو آپ کا سٹی اوٹر جو ان سے ہیں وہ اڈمیشن دے دیئے گئے ہیں مطلب کہ سٹی اوٹر آ گئے ہیں جو اڈمیشن پروسس اب وہ سٹوپ کر دیا گیا ہے جیسا کہ آج یہ بھی سنایا گیا کہ صرف اس جو ان سے ہے سندھ میں جو پبلک سیکٹر کے اڈمیشن درم ہو جیسا کہ پہلے کلوز ہو گئے اب انہوں نے میرے لسٹیں بھی دستین پہلے لگا دی تو مطلب کہ یہ تو اڈمیشن پروسس سپیڈلی انہوں نے کر دیا کہ سپیڈلی یہ اڈمیشن پروسس کی جانب جا رہے ہیں تو فیلحال جو جڈ سائیم نے آوٹر دیئے ہیں انہوں نے یہی کہا ہے کہ جو اڈمیشن کا پروسس چل رہا ہے اس کو فیلحال روک دیا جائے تو بٹ آپ کو بتاتے چلیں کہ جو پرائیورٹ سیکٹر کے اڈمیشن تھا وہ تو ویسے ہی چلتے رہیں گے کیونکہ ان کی تو پانچ جنوری تو باقی جو پبلک سیکٹر کی لسٹے وغیرہ ہیں یہ فردر روک دی گئی ہیں باقی جتنی بھی آج تک اپ ڈیٹ ہیں میرے لسٹے ہیں وہ بھی آپ جا کر چیک کر سکتے ہیں میرے لسٹوں کے مسائل بھی تھے جو آپ کے وہ ویڈیو کے ذریعے آپ کے ساتھ شیئر کر دیا گئے ہیں چینل پر ویڈیو آپ کا مل جائے گی اور آپ کو بتاتے چلیں کہ جو سندھ ہائی کورٹ نے آوڈرز دیئے ہیں کہ جو ایڈوز یونیورسٹی کا ایم ڈی کیٹ کا اڈمیشن پروسس ہے مطلب کہ ایم بی بی ایس بی ڈی ایس کی سیڈز پر جو انہوں نے میرے لسٹے لگا کر آگے اڈمیشن پروسس اپنا سٹارٹ کر دیا تھا تو اس کو فیلحال ڈوک دیا گیا ہے جو فردر جونسی ہے وہ جونس ہے اکیس دسمبر دوزار تئیس کے بعد ہی فردر جونس ہے وہ میرے لسٹوں کا فیصلہ ہوگا باقی آپ کو بتاتے چلیں پاکستان میں مزید میڈیکل کالجز قائم کرنے کی منظوری بھی دیکھ دی گئی ہے اور جونس سے نئی میڈیکل کالجز کا قیام وفاقی کے بینہ کی منظوری کی جانب سے پی ایم ڈی سی کی سفارشاد کے بازابتہ منظوری سے دے دیا گیا ہے کہ مطلب کہ پی ایم ڈی سی نے سفارشاد کافی کین تھی کہ جیسا کہ آئے دین جونسے ہیں وہ میڈیکل فیلڈ میں جیسا کہ سٹوڈنٹس کافی بڑھ رہے ہیں اور اس حوالے سے میڈیکل کی فیلڈ میں جیسا کہ ایمپرویمنٹ کی ضرورت ہے مطلب کہ کالجز ہوں گے ہسپیٹل زیادہ ہوں گے تو پھر ہی ہے کہ میڈٹ کام ہوگا مطلب کہ جو انٹیلیجنس سٹوڈنٹس ہیں وہ تو کافی ہیں جو مین مسئلہ وہ یہی ہے کہ سیٹس بہت ہی کام تھی جس کی ورہ سے سٹوڈنٹ جونتے ہیں وہ سیٹس کی اور نہیں کر پاتے اور اتنا کامپیٹیشن زیادہ ہو چکا ہے آج کل جونس ہیں میڈیکل کی فیلڈز ہیں کہ سٹوڈنٹس بہت ہی اس میں ٹرومہ سے گزر رہے ہیں اور باقی آپ کو یہ بہت ہی اچھی کپڑڑ ہے جو نئے میڈیکل کالیجز بنیں گے تو جس سے میرٹ بھی کم ہوگا اور جونس سے ہم وہ ہسپیٹلز بھی بنیں گے جس سے کافی جونس ہے عمر پاکستان کا چڑھائے گا سندھ کی بات کرتے چلیں کہ ایم ڈی کیڈ کا جو کیس ہے اس کی فردر جونس یا وہ انکوائری وغیرہ جو ٹوانٹی فرسٹ دسمبر کو صبح گیارہ بجے ہی سپریم سندھ ہائی کورٹ میں فردر جو کیس ہوگا تو اس کے بعد ہی جو فیسلیٹ نیکس آئیں گے باقی آپ کو بتاتے چلیں کہ اب یہ ریکنڈکٹ والا تو اپشن نہیں رہا کیونکہ اگر ایم ڈی کیڈ ریکنڈکٹ ہوتا ہے تو پھر جو شہید محترمہ بیندر جو شہید زلفکار علی بٹو اسلام آباد میں ادھر بھی سٹوڈنٹس کی ریسا کی لسٹیں لگ چکی ہیں انہوں نے تو پریمیر نیرلیسٹ لگ گئی ہے آگے تو ان کی فائنل لیسٹ اور اس کے بعد پہلی میرنڈیسٹ لگ جائے گی تو آگے آپ کو بتاتے چلیں کہ ایم ڈی کیڈا ہے جو جونسا یہ ریکنڈکٹ نہیں ہونے جا رہا نہ اس میں مشکل ہے کہ گریس مارکس بھی آپ کو ملے بٹ دیکھتے ہیں اور اچھا ہے کہ جو جن سٹوڈنٹس کے زیادہ ہائیسٹ مارکس ہیں ان کے لیے کوئی پبندیاں لگا دیں یا ان کا ریزلٹ جونسا وہ کینسل وغیرہ کرنے کی طرف جائیں کیونکہ جسے میرٹ کم ہوگا کیونکہ جن سٹوڈنٹس کے وان ایٹی وان نائیٹی سے زیادہ مارکس ہیں ان کی تو انکواری ہونی چاہیے اور یہ لازمی بھی ہے اور باقی جن سٹوڈنٹس کے ایوریز رین میں مارکس ہیں ان کے لیے نہیں ہونی چاہیے آئی تنک یہی کہ جیسا کہ سٹوڈنٹس نے رائے دی تھی باقی آپ کو بتاتے چلیں کہ جو کیس ہے یہ جیسا کہ یو ایچ ایس کی جانب سے بھی لسٹیں لگ چکی ہیں اب اگر ایمڈی کے ڈیکنڈکٹ ہوتا ہے تو یہ بہت بڑا مسئلہ ہوگا میجر ایشو ہوگا یہ جس سے کہ مطلب کہ کافی بوڑے پاکستان میں پھر نظام گربل ہو سکتا ہے باقی آپ کو بتاتے چلیں کہ آپ نے امید نہیں ہارنی اگر آپ اسی طرح سٹرگل کرتے رہیں گے تو انشاءاللہ جو سندھ کا سسٹم ہے یہ بھی بہتر ہوگا کیونکہ سندھ میں جونس ہے وہ بہت پرانا جیسے کہ وڈیروں کو سسٹم اس کو ختم کرنا ہوگا اور اگر سٹوڈنٹس اسی طرح آواز اپنی بلند کریں گے تو پھر ہی جو گورنمنٹ ہے یہ ہوسٹ کے ناکھن لے گی کہ یہ سندھ کے سٹوڈنٹس کے ساتھ ایسا ظلم نہیں چلنے والا مطلب کہ آپ سندھ کے سٹوڈنٹس کو بھی انصاف ملنا چاہیے کیونکہ جیسا کہ پوڑے پنجاب جیسا کہ پنجاب کو دیکھنے دوسرے جانب کوئی کی جانب دیکھنے دوسرے صبحوں کی جانب وہاں ایسا ہرگز نہیں ہوتا جیسا کہ سندھ میں تو جیسا کہ مسئلہ ہی کوئی نہیں سمجھ رہے اتنا بڑا میجر ایشو ہے کہ ایم ڈی کائٹ کا پیپر لیک ہوا ہے اسی کی بنا پر ایڈمیشن دے دیں گے تو پھر جن سٹوڈنٹس کا حاکتہ ان کا تو مارا جائے گا تو یہ بہت ہی میجر جو انسا سٹوڈنٹس کا قتل عام ہی تھا یہ سمجھ لیں باقی آپ نے ایڈ تک لڑنا ہے اور باقی یہ جن سٹوڈنٹس کی تحریک ختم نہیں ہونی چاہیے اور یہ واقعی تاریخ میں لکھا جائے گا سندھ کی تاریخ میں کہ کچھ سٹوڈنٹس ہے تھے ان کا بینج نے سٹرگل کی تو ایم ڈی کائٹ کا جن سا کیس ہے اس کو اتنا اٹھایا کہ ایم ڈی کائٹ کے جنوں معاملات یہ سول بورٹ ہو چکے تھے باقی آپ کو بتاتے چلیں کہ جو ڈو یونیورسٹی آف ہیل سائنسز کی جانب سے جو پرویجنل میری لسٹ لگا دی گئی ہے پبلک سیکٹر میں ایم بی بی ایس کی وہ آپ جیک سکتے ہیں جا کر ویڈیو آپ کو جونس ہے بولیں کہ آپ کو ڈسکریپشن میں بھی مل جائے گا اور اس کے علاوہ اس کی ساری ڈیٹیلز جونس ہی ہیں وہ آپ چینل کو وزیٹ کریں گے آپ کو مل جائیں گی باقی آپ کو بتاتے چلیں کہ ڈو یونیورسٹی اس قدر مکلاہت کے شکار ہے کہ رات کے ساڑھا گی ایرہ بجے ایم بی بی ایس کی جانسی آپ پرویجنل میری لسٹ ہے انہوں نے وہ بھی اپلوڈ کرتی ہے جبکہ شیڈیول کے مطابق یہ چوبیس دسمبر دوہزار تئیس کو لگنی تھی اس سے بعد انہوں نے لکھا ہے کہ ہندرٹ پرسنٹ واضح ہوتی ہے کہ ڈو یونیورسٹی مافیا اپنی ناہلی چھوانے کے لیے اتنا جلدی کام کر رہا ہے اور وقت سے پہلے لسٹیں تیار کر رکھی ہیں تو کیونکہ ڈو یونیورسٹی مافیا کو ملوم ہے کہ طلبہ کے پاس سارے ثبوت ہیں اور وہ آج چودہ دسمبر کو انشاءاللہ عدالت میں پیش کریں گے اور ڈو یونیورسٹی اور ایم ڈی کائڈ لیگ کرانے والے مافیا کے موہ پر سیاہی ملیں گے تو واقعی یہ بھی اچھے ایک صحیح بات واضح سامنے دیکھنے میں آ رہا ہے کہ جیسا کہ ہر بار جون سا ہے سندھ کا کیس سینڈ پہ رہا ہے جیسا کہ کے پی کے نے ایم ڈی کائڈ کی ریکنڈکشن کی ڈیٹ پہلے دی ان کا ایم ڈی کائڈ کا ٹائم بھی ٹھیک تھا بٹ سندھ نے ایم ڈی کائڈ کی ڈیٹ بھی بعد میں دی اور پہلے بھی ریکنڈکش کروا لیا ایک ویگ اور اس کے علاوہ آپ دیکھیں کہ ان کا ابھی دو دن ہوئے ہیں ان کا شیڈول ایڈمیشن کلوز ہوئے کو تو انہوں نے دو دن بعد میرن ڈیسٹ بھی اپلوڈ کر دی ہے تو یہ واقعی ایک سوچنے والی بات ہے کہ دوئج انیورسٹی ایسا کیوں کرے گی تو یہی بات آ جائے کہ جیسا کہ خبریں آ رہی ہیں کہ ایک ایک لاکھ میں ایک ایک نمبر بھک رہا ہے اور اس کے علاوہ ایڈزارڈ مارکس انکریز کیے جا رہے ہیں سٹوڈنٹس کے ایم ڈی کائڈ کے اور اس کے علاوہ ایم ڈی کائڈ کا پیپر کروڑا روپے میں سیل کر کے جو مافیا نے پیسہ کمائے ہیں یہ ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے کی نیکسٹ جیسے ہی کوئی نیوز سامنے آتی ہے ایم ڈی کائڈ ریکنڈکشن کے حوالے سے اور یہاں دوسری دانیم جو ایم ڈی کائڈ کی میریٹ لیسٹیں لگا دی ہیں جیسا کہ سندھ میں تو اس کے حوالے سے بھی اگر آپ کو کوئی ایشو وغیرہ آ رہے ہیں تو ویڈیوز جونس ہی ہیں وہ آپ کو چینل پر مل جائیں گی باقی عزیزہ اس کا جونس ہی لنک آپ کو ڈسکریپشن میں بھی مل جائے گا تو آپ وہاں سے دیکھ سکتے ہیں باقی مزید اپ ڈیٹس کے لیے آپ ہمارے چینل السدہات اونلائن اکیڈمی کلاس میں سبسکرائب کرنے تاکہ انہ والی تمام ڈیٹس اپ ڈیٹس آپ تک پہنچ سکیں ملتی ہے نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ